اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان سیمسن کارٹون ایک دجالی کارٹون سیریز ہے اس میں مستقبل کے آگے تیس سے پچاس سال تک کی منصوبہ بندی دکھائی جاتی ہے اس کارٹون سیریز کو فری میسن کا ایک کریکٹر سیمسن دکھا رہا ہے اس کمپنی کو فری میسن کی جانب سے جو اعکمات ملتے ہیں وہ اس کارٹون میں دکھا دیتے ہیں کچھ لوگ اس دجالی فتنے کو غیبی علم سے تشبیح دیتے ہیں جو سراسر غلط ہے جبکہ اس کارٹون سیری اس میں صرف دجالی منصوبہ بندی دکھائی جاتی ہے جب فری میسن کے یہودی کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف دنیا کے تمام معیشہ ان کے کنٹرول میں ہیں وہ اپنے منصوبے پورے کرنے کے لیے کسی بھی آخری حد تک جا سکتے ہیں اس لیے وہ اس کارٹون میں دکھا دیتے ہیں کہ دنیا میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کارٹون سیریز کا بانی میک کروننگ ہے یہ مندہ ایک کٹر یہودی فری میسن سیل کا آدمی ہے یہ مندہ فری میسن کے میڈیا سیل کا حصہ ہے جب کوئی منصوبہ چلایا جائے تو فیفت جنریشن وار کے تحت پہلے دجالی میڈیا میں اس کا محول بنایا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دجالی کارٹون سیریز میں اب تک شمار بہت سی پیشنگوئیاں ثابت ہو چکی ہیں جو مکمل دیکھی گئی ہیں سمسن کے جانب سے مشہور پیشنگوئی شام کی تھباہ کاری ہے شام میں حالات دوہزار بارہ میں خراب ہوئے تھے اور سمسن کارٹون لے یہ سب دوہزار کے ایک اڈیشن میں دکھا دیا تھا یہاں تک کہ ان کے کارٹون میں یہ تک دکھایا گیا کہ شام کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ایک وقت شام عالمی تنظیموں کا گھوارہ بن جائے گا سمسن کی دوسری پیشنگوئی میں دوہزار چودہ میں ہونے والے فٹبال میچ کے متعلق تھی اس فٹبال میچ میں یہ دکھایا گیا کہ جرمنی جیتے گا اور مخالف ٹیم صفر پر ہار جائے گی اور حرقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا ناظرین اب چائنہ میں ایک خطرناک بیماری جیسے پرانے وقتوں میں تاہن کہا جاتا تھ اس طرح کا ایک وائرس پھیل رہا ہے یہ وائرس تاہن سے بھی زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اور چائنہ کے اب تک ہزاروں لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ اکیاسی لوگ اس سے مر چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد دن بہ دن زیادہ ہوتی جاری ہے اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہے یہ سب سے زیادہ وہاں صوبے میں آیا ہے اس بیماری کی سب سے خطرناک کام اس کا ایک انسان سے دوسری انسان تک پھیلنا ہے یہ وائرس سانس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتا ہے امریکن مائرین کے مطابق کرونا وائرس سے چائنہ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ چائنہ اس تعداد کو کیمو فلاج کی ہوئے ہیں نہائیت حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج سے تیس سال پہلے بندے والی سمسنگ کے ایک کارٹون سیریز میں یہ کہانی دکھائی گی ہے سمسنگ کے اس کارٹون میں جاپان میں ایک فیکٹری میں کچھ مزدور پارسل پیک کر رہے ہوتے ہیں اس کارٹون میں ایک پارسل پیک کرنے والا چھینگ مار کر ایک پارسل میں وائرس ڈال دیتا ہے یہ پار جاپان میں کرونا وائرس سے صرف ایک مزدور متاثر سامنے آیا ہے اور کوئی بھی نہیں اس کارٹون سے یہی دکھایا گیا ہے کہ یہ وائرس جاپان سے ایک خاص منصوبے کے تحت چائنہ لائے جا رہا ہے یہ پارسل جاپان سے چائنہ جاتا ہے تو اسے چائنہ میں یہ وائرس پھیلتا ہے پھر یہ پارسل دنیا کی دوسری ممالک میں ایک بندہ لے کر جاتا ہے جو خود اس وائرس سے محفوظ دکھایا گیا ہے اب یہ وائرس ایک شہر سے دوسری شہر تک تیسی سے متقل ہوتا سمسنگ کارٹ میں اس وائرس کا نام اوساقہ وائرس دکھایا گیا ہے جبکہ چائنہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ وائرس ابھی تک کچھ حد تک کنٹرول ہے لیکن مارچ تک یہ بے قابو ہو سکتا ہے دوستو اس دجالی کٹرون میں جیسا دکھایا گیا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے دجال کے پیروکاروں کے منصوبے کے مطابق دجال کے آنے سے پہلے دنیا کی عبادی سات ارب سے ایک ارب تک لانا ہے ان میں اتنی طاقت نہیں کہ دنیا کے ممالک کے ساتھ جنگ کر کے انہیں ختم کر سکے وہ اس طرح اپنے منصوبے میں کمیاب ہو رہے ہیں دجالی طاقتوں نے سب سے پہلے چائنہ کو اس لیے دشانہ بنایا کہ دنیا کی سب سے زیادہ عبادی والا ملک چائنہ ہے اگر یہاں یہ منصوبہ کمیاب ہو جاتا ہے تو دنیا کی دو بلین عبادی متاثر ہو سکتی ہے دنیا کی بڑی عبادی رکھنے والا ملک انڈیا ہی چائنہ کے ساتھ ہے اس لیے چائنہ سے انڈیا میں یہ وائرس آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے انڈیا میں حال کے دنوں میں اندرونی انتشار اروج پر ہے ایسے موقع سے دجالی کو ہوتے برپور فائدہ اٹھا سکتی ہے دوستو دجالی کو ہوتے اس دنیا میں سوائی یہودیت کے کسی مذہب کو اور کسی باشنے کو برداشت کرنے کے لیے کتھر تیار نہیں ہے اسی سمسل کاٹون میں آگے یہ دکھایا گیا ہے کہ اس دوا کی ویکسین بھی بنائی گی ہے اور سمسل اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے پھر آگے یہ بھی دکھا گیا کہ ہیلیکپٹر سے ایک دوا چھڑ کر اس مرض پر پورا قابو پایا جا رہا ہے ماں اپنے بچے کا بخار چک کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر اس وائرس کو دکھا گیا جو مر رہا ہے دوستو دجالی کو ہوتوں نے اسے تخلیق کیا ہے تو انہوں نے اس کی ویکسین بھی بنائی ہوگی ویکسین اس لیے بناتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو بیماری لگ جائے تو اس کا علاج موجود ہو دجالی کو ہوتوں نے آئے سے تیس سال پہلے اس وائرس کو دکھایا تھا ہو سکتا ہے اس مولک وائرس کو تب تک بنایا گیا ہو اور آج اس کی ویکسین بن گئی ہو اسی طرح اسے لانچ کیا گیا ہے اب چائنی حکومت اس ویکسین کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے لیکن ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا ناظرین دوہزار نو میں ایک شخص میں اس طرح کا وائرس پایا گیا تھا تب سے ہی چائنی اس وائرس کی ویکسین بنا رہے ہیں جو تحال نہ مقبل ہے اگر چائنہ نے اور دھیر کر دی تو یہ اور پھیل جائے گا ناظرین شروع میں اس وائرس کے مریضوں کو صرف بخار ہوتا تھا لیکن جو جو یہ وائرس پھیلتا گیا اس وائرس میں شدت آگی ہے اس وائرس کی مری مریض کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں اور سمسل کا ٹول بیوی بلکل اسی طرح دکھایا گیا ہے شروع میں یہ مریض صرف اور صرف فلو اور بخار ہوتا ہے پھر لوگ چلتے چلتے گر جاتے ہیں اسی دجالی مہم جو یہ دولیا پر اثر دکھا رہی ہے دوستو ہم جائلہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس جان لیوہ برسے جل از جل چھوڑکارہ پالے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کرنے کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا ہم ب اجازت دے خدا حافظ